اسلام علیکم پیارے دوستو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ زارہ کی شادی کو چھے مہینے سے کچھ زیادہ ہوئے تھے خالد کے اس عمل سے زارہ کو الجن ہونے لگی کہ ایسا وہ کون سا کام ہے جو وہ رات کی تنہائی میں اکیلہ کرتا ہے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی بار اس نے خالد سے معلوم بھی کیا پر اس نے کوئی تسلیب جواب نہیں دیا جس پر زارہ کو شک ہونے لگا کہ ضرور کوئی گھڑ پڑھ ہے کہیں اس کا کسی لڑکی سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں کیونکہ آج کا لڑکے لڑکیاں موبائل پر بات چیت کرنے کے لیے رات کی تاریکی کا سہارہ لیتے ہیں مگر خالد کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اگر اس کا چکر کسی اور لڑکی سے چل بھی رہا تھا تو اسے ختم کر دینا چاہیے تھا یا پھر اس سے تعلق رکھنا ہی تھا تو پھر اس نے زارہ سے شادی کیوں کی مجھ سے شادی کا ڈھونگ کیوں رچایا اس نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ خالد ایسا دل پھینک قسم کا شوہر نکلے گا اس میں ایسی کیا کمی ہے جو اس کا شوہر دوسری عورتوں سے تعلق رکھنا چاہتا ہے ابھی انہیں ایک طویل زندگی اکٹھے گزارنی ہے اگر دوسری عورتیں اس کے شوہر کی زندگی میں آتی رہیں تو پھر کس طرح وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے وہ غصے میں بھری وزر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خالد اس وقت کہا ہوگا اس لیے وہ چھت پر پہنچ گئی چھت پر ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے میں خالد اکثر جا کر لیٹ جاتا زارہ دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑی کمرے کا دروازہ بان تھا اور اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی زارہ نے دروازے سے کان لگا دیئے کہ آواز آف صاف سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد کسی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا خالد کا کسی لڑکی سے رات کے اس بہر بات کرنا شکوکو شبہات کو جنم دی رہا تھا زارہ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ غصے سے بری طرح کامپنے لگی جیسے ہی اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا دروازہ ایک چھٹکے سے کھل گیا دروازے کو لاک نہیں کیا گیا تھا کمرے کے اندر خالد ضرور بیٹھا تھا لیکن کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا وہ اپنے شوہر کو اکیلا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی ابھی ابھی اس نے لڑکی کی آواز صاف سنی تھی خالد کے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں تھا جو وہ سمجھ دی کہ موبائل کی سپیکر کی آواز سے کمرے میں لڑکی کی آواز گونج رہی ہو خالد بھی حیرت سے زارہ کو دیکھنے لگا اس نے پوچھا زارہ کیا بات ہے خیریت تو ہے مجھے کمرے سے کسی لڑکی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی خالد نے چونک کر کہا لڑکی کی آواز لیکن اس کمرے میں میرے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے یہ بات بھی میرے لیے پریشان کن ہے کہ کمرے میں لڑکی نہیں ہے پھر بھی لڑکی کی آواز سنائی دی زارہ نے کہا آو نیچے چلتے ہیں خالد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا زارہ کمرے میں بھرپور نگاہ دڑاتی ہوئی خالد کے پیچھے چل دی وہ حیران پریشان تھی کہ آخر کمرے میں لڑکی تھی تو پھر کہاں چلی گئی کہاں غائب ہو گئی بستر پر لیٹتے ہوئے بھی اس لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی زارہ کہاں گم ہو گئی خالد نے پوچھا کچھ نہیں بہہ وہ بس اس لڑکی کے بارے میں ارے لگتا ہے تم نے کوئی ڈرامنا خواب دیکھا ہے ذہن پر زور مت ڈالو اور سو جاؤ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی کی آواز تھی ہاں ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی آواز ہو اور کسی دوسرے گھر سے آ رہی ہو خالد نے کہا اوپر چلا گیا ایسے ہی کسی کو نیند آ رہی ہو اور اس نے ٹی وی کھول لیا ہو اور ٹی وی سے مرد اور عورت کی آواز آنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے زارہ نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہی ابھی وہ خالد سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن خالد کے خراتے کمرے میں گھنچنے لگے وہ اس کے سونے کا انتظار کیے بغیر ہی سو چکا تھا خالد کے سو چانے پر زارہ کوشش کرنے لگی کہ اسے نیند آ جائے پر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ کروٹیں بدل رہی تھی پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی خالد کی آنکھ کھل چکی تھی اس لیے وہ نہا دو کر ناشتہ کرنے کو تیار ہو چکا تھا زارہ نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا رات والا واقعہ ابھی تک اس کے سہن میں تھا خالد ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر چلا گیا دوپہر کا کھانا تیار کر کے جب وہ کچھ دیر کے لیے بیٹ پر لیٹی اس وقت بھی رات کا واقعہ یاد آ گیا وہ رات کے واقعے کو جتنا بھلانا چاہتی تھی اتنا ہی یاد آ رہا تھا پھر نہ جانے کہ اسے کیا ہوا کہ وہ بے اختیار اٹھی اور چھت پر چلی گئی اس کے قدم چھت پر موجود کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کمرے کے پاس پہنچ کر اور زارہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی دروازہ کھلنے پر اس نے زارہ کی طرف دیکھا وہ لڑکی بڑی ہی حسین تھی نقش و نگار بھی بہت اچھے تھے ایسی خوبصورت لڑکی زارہ نے تو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی وہ اس لڑکی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکی چارپائی سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی زارہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا لیکن اب چھت پر کوئی نہیں تھا اس کے بدن میں کب کبھی ستاری ہو گئی اور وہ بے اختیار گھبرا کر نیچے کو دوڑی وہ جیسے ہی نیچے آئی دروازے کی کنڈی زور سے بجی زارہ نے لپک کر دروازہ کھول دیا حالے دوپیر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تھا وہ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا کیا بات ہے زارہ اتنی گھبرائی کیوں ہو وہ کمرے میں لڑکی وہ چونکر پوچھنے لگا کمرے میں لڑکی ہاں خالد میں نے اپنی آنکھوں سے چھت والے کمرے میں لڑکی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا پھر وہ اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی میں گھبرا کر نیچے کو چلی آئی زارہ نے بتایا اس کی بات سن کر خالد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ چور نگاہوں سے کبھی زارہ کو کبھی اس سیڑھیوں کو دیکھنے لگتا خالد یہ کیا چکر ہے مجھے کچھ بتاؤ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے خالد کہنے لگا وہ چونکر بولی میری وجہ سے ہاں نہ تم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی اور وہ نہ تم پر ظاہر ہوتی سوچو تم اس گھر میں چھ مہینے سے رہ رہی ہو کبھی وہ تمہیں نظر آئی لیکن رات سے تم اس کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب اور بیچین ہو اس لیے غصے میں اس نے تم کو اپنے آپ پر ظاہر کر دیا خالد نے غصے سے کہا وہ کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے خالد خالد کہنے لگا یہ تم جان کر کیا کروگی خالد میں تمہاری بیوی ہوں اور اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہوں زارہ نے کہا اتنا تو تم جان چکی ہو کہ وہ انسان نہیں ہے ایک بیچین روح ہے ابھی میں جلدی میں ہوں دیوٹی پر پہنچنا ہے اس کے بارے میں رات کو بتاؤں گا خالد نے کہا ٹھیک ہے زارہ نے خالد کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا خالد کھانا کھا کر دیوٹی پر چلا گیا بیچین روح کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے زارہ بیچین ہو چکی تھی زارہ سرفراز کالونی کی رہنے والی تھی خالد کا گھر ان کے محلے سے تین گلیاں چھوڑ کر تھا جب بھی وہ دیوٹی پر جا رہا ہوتا زارہ سکول پڑھانے کو نکلتی وہ ایک مقامی سکول میں پڑھاتی تھی وہ انٹر پاس تھی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے دونوں کی ایک دوسرے سے نظریں ٹکراتی دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی موجود تھی ایک دن خالد کے گھر والے زارہ کے رشتے کے لیے بات جیت کرنے آئے دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اس لیے بات پکی ہو کر خالد جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر ان کی شادی ہونے پر چھوٹا پڑھنے لگا اس لیے خالد نے اسی عبادی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اسے اب ڈیوٹی کے لیے گھر سے جلدی نہیں نکلنا پڑتا اور کھانے کے وقت گھر آ کر کھانا کھا لیتا مکان کا کرائیہ مناسب ہونے کے سبب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی رات کو جب زارہ اور خالد بستر پر لیٹے اس نے پھر اسی بیچین روکہ ذکر شیڑ دیا خالد کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں زارہ کو بتا دے زارہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے میں بے روزگار تھا اور بہتر روزگار کی تلاش میں تھا ہیدر آباد جیسے شہر میں روزگار ملنا بہت مشکل کام ہے میں بھی روزگار کے لیے دھکے کھاتا رہا میرے کئی دوست نازم آباد میں رہتے تھے ان سے ملاقات کے لیے اکثر میرا نازم آباد جانا رہتا وہاں پاور لومز کی سنت سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ پاور لوم پر زیادہ تر خادی کپڑا تیار ہوتا ہے ایک نوجوان ایک وقت میں کئی کئی مشینوں کو دیکھ سکتا ہے اس کام میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کام کرنے والوں کو دو شفٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے ایک شفٹ صبح سے شام اور دوسری رات سے صبح سات بجے تک ہوتی ہے پاور لومز کی وجہ سے رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے ہر مزدور کو ایک ہفتے دن میں تو دوسرے ہفتے رات میں ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے رات میں کام کرنے سے انسان کی صحت پر بہت فرق پڑتا ہے اکثر لوگوں کی بینائی وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہے پاور لومز کے مالکان کو مزدوروں کی تلاش نہیں کرنی پڑتی زیادہ تر لوگوں نے کرخانے اپنے گھر کے نیچے کی منزل پر قائم کر رکھے ہیں محلے میں کھیلنے والے بچے شوک کی شوک میں پندرہ دن یا ایک مہینے کے اندر مشین چلانا سیکھ لیتے ہیں پھر روزگار نہ ملنے پر کسی بھی کرخانے والے سے بات کر کے کام شروع کر دیتے ہیں میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی غرض سے کچھ وقت کے لیے مشین پر کھڑا ہو جاتا جس کی بنا پر یہ مجھے کام آ گیا روزگار نہ ملنے پر میں نے یہی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا میرے دوستوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور اس طرح میں پاور لومز کی سند میں مزدور کی حیثیت سے شامل ہو گیا کام مجھے اس لیے زیادہ اچھا لگا کہ مجھے خود کوئی کام نہیں کرنا پڑتا سارا کام مشین کرتی میری حیثیت صرف ایک نگران کی ہوتی جب اکتا ہٹ ہوتی تو مشین کو بند گیا کچھ دیر کو باہر نکل گئے چائے پانی پی کر جیسے طبیعت بہتر ہوئی واپس آ کر مشین سٹارٹ کر دی اس کام میں یہ قید نہیں کہ ساری زندگی وہیں کام کرتے رہو جہاں سے اچھے پیسوں کی پیش کا شوئی وہیں چلے گئے میں شادی سے پہلے کئی کرہانیں تبدیل کر چکا تھا کرہانیں تبدیل کرنے کی وجہ صرف زیادہ پیسے تھے اس دن مجھے مولانا کے خاتے پر کام کرتے ہوئے دوسری رات تھی چائے کی طلب پر میں مشین بند کر کے چائے پینے چلا گیا ہوتل پر مجھ سے پہلے ہی میرا دوست امیر الدین بیٹھا تھا میں نے سنا ہے کہ تم نے نسار کے خاتے سے کام چھوڑ دیا ہے میں نے کہا ہاں میں نے چھوڑ دیا وہ پوچھنے لگا کیوں مولانا مہی الدین اس سے زیادہ پیسے دیں گے کیا واقعی تم مہی الدین کے خاتے پر کام کرو ہو امیر الدین ناز بری طرح سے چونکا ارے بھائی کیوں اس میں چونکنے کی کون سی بات ہے بات ہے جب ہی میں چونکا ہوں اس کے پیاس زیادہ تر لوگ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جو کام کرنے کی حامی بھر بھی لیں تو رات ڈیوٹی آنے پر خود ہی کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں میں نے تجسل سے پوچھا وہ کیوں ارے بھائی سنا ہے وہاں آسیب ہے رات میں جو کام کرنے آتا ہے اسے پرسرار آوازیں آتی ہیں اب تم خود سوچو کہ رات کے دو بجے جب تمہیں کسی کے بولنے کی آواز سنائی دے اور وہ نظر بھی نہ آئے ایسے میں تمہاری حالت کیا ہوگی امیر الدین نے کہا ارے بھائی تمہیں بے وقوف بنانے کو میرے لعوہ اور کوئی نہیں ملا میں نے چاہی پیتے ہوئے کہا ارے خالد تم میری بات کا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں تم دیکھ لینا جب رات میں کسی عورت کی آواز آئے گی اور وہ تمہیں اے میرے سنم کہہ کر پکارے گی پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے بہادر ہو امیر الدین نے کہا امیر الدین میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا یہ کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اب تک کسی کبھی کسی بھوت یا چڑیل سے واسطہ نہیں پھر پڑا پھر میں کیسے ماننوں کہ مہی الدین کے خاتے میں عصیب ہے میں نے کہا ارے نا مان تم نقصان اٹھاؤ گے میرا مشورہ ہے کہ تم مہی الدین سے بات کر کے صرف دن کی ڈیوٹی لے لو ویسے بھی رات میں کام کرنے کی عادت ہے نہیں اچھی امیر الدین نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے وہاں سے اٹھوا کر تم نے وہاں کام کرنے کا پروگرام منا لیا ہے میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کہنے لگا خالد بھائی میں جب اس کام میں آیا تھا تو میرے استاد اجاز نے کہا تھا کہ بیٹا اس تم اس کام میں نہ ہو یہ کام تمہیں آنکھیں کمزور اور صحت خراب کر دے گا دیکھ لو میں وقت سے پہلے بڑا نظر آنے لگا ہوں امیر الدین نے اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ میں آسیب کو بگاتا ہوں یا آسیب مجھے وہاں سے بگاتا ہے میں نے ایک اہکا لگاتے ہوئے کہا میں جب دوبارہ مشینوں پر آ کر کھڑا ہوا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ سے مخاطب ہے اور کچھ کہہ رہا ہے میں نے چاروں طرف دیکھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا کسی کو نہ پا کر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کپڑے کی طرف دھیان دینے لگا کہ مشین پر کپڑا صحیح تیار ہو رہا ہے یا کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی بے خیالی میں میری نظر دیوار کے سمت چلی گئی اچانک دیوار کے اندر سے ایک خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی میں نے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا دیوار کے اندر سے بھی کوئی لڑکی نکل سکتی ہے وہ لڑکی سخت گبرائی ہوئی تھی وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اس کا جسم بلکل روئی کے گالے کی طرح محسوس ہو رہا تھا میں سخت بکلا گیا ابھی اسے اپنے سینے سے الگ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نوجوار دیوار کے اندر سے آیا اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا وہ تیزی سے میری طرف آیا اور اس نے وہ خنجر لڑکی کے سینے میں اتار دیا وہ زور سے چیخی اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی میں حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ لڑکا جیسے دیوار کے اندر سے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا لڑکی بھی خود بخود غائب ہو گئی مجھے حیرت اس بات پر زیادہ تھی کہ لڑکی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا لیکن وہاں ایک خون کا کترہ بھی موجود نہیں تھا حتیٰ کہ میرے کپڑے بھی بالکل سافت تھے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں مجھ پر کپکپی سی تاری ہو گئی اور بے اختیار میں نے مشین بند کی اور کرخانے کو تالہ لگا کر گھر چلا آیا امیر الدین کی بات سچ ثابت ہو گئی واقعی کرخانے میں آسیب تھا تب ہی لوگ رات میں کام کرنے سے ڈرتے ہیں حالانکہ اس علاقے میں مولانا مہیو دین سب سے زیادہ اجرہ دینے میں مشہور تھے پھر بھی لوگ ان کے پاس کام کرنے سے کتراتے تھے رات کو کام کرنے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے چابی دیتے ہوئے مولانا مہیو دین کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے ارے بھائی بس ڈر گئے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی بس لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں ترقی کروں اس لیے ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں میرا کروبار بہت زیادہ ہے رات کے وقت کام کرنے والے لوگوں کو باتیں سچ محسوس ہوتی ہیں اس لیے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ نظر آتا ہے آسیب ہونے کی صورت میں اسے تو مجھے نقصان پہنچانا چاہیے نا دیکھ لو مجھے آج تک کوئی نقصان پہنچا وہ کہنے لگے لیکن میں نے کہا لیکن رات میں مجھے آسیب نظر آیا تھا اگر وہ آسیب ہوتا تو ضرور تمہیں نقصان پہنچاتا میاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری نظروں کا دھوکہ تھا میری بات مانو لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور اپنا کام کرتے رہو اور جس دن تم محسوس کرو کہ آسیب نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے بے شک کام چھوڑ کر چلے جانا میں تمہیں نہیں روکوں گا میں سوچ میں پڑ گیا مجھے سوچتا دیکھ کر وہ بولے خالد بیٹے دیکھو یہ دنیا بہت وسیع ہے اس دنیا میں ہم ہی نہیں اللہ کی کتنی مخلوق آباد ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جنات کہاں نہیں ہے یہ مخلوق ہر جگہ ہے جب ہم اسے نہیں ستائیں گے تو وہ ہمیں بھی نہیں ستائیں گی مولانا مہی الدین نے کہا مجھے مولانا کی یہ بات دل کو لگی کہ جب ہم انہیں نہیں ستائیں گے تو پھر وہ ہمیں کیوں ستائیں گے میں کام چھوڑنے کی بات کرنے آیا تھا اور کام کی حامی بھر کر دوبارہ سے تیار ہو گیا رات کو کام کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی پوری رات کام میں مصروف رہا دوسری رات میں کھڑا مشینوں کو دیکھ رہا تھا کہ میری نظر بے اختیار گھڑی پر چلی گئی رات کے دو بج رہے تھے کہ اچانک آواز آئی بابو مشین چلا بابو مشین چلا میں نے حیرت سے مشینوں کو دیکھا مشینیں چل رہی تھی پھر بھی مجھے مشینوں کو چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کئی بار یہ آواز آنے پر مجھے بہت غصہ آیا کہ کیا عصیب کو نظر نہیں آ رہا کہ مشینیں چل رہی ہیں جو پھر اسرار آواز میں مجھے مخاطب ہو کر مشین چلانے کو کہہ رہا ہے میری نظر بے اختیار کھانے کے دروازے پر چلی گئی کوئی آدمی دروازے پر چھپا کڑا تھا ہوا کے چلنے سے کمیز کا کچھ حصہ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا میں خموشی سے دروازے پر چلا آیا بابو مشین امیر الدین کو مجھے دیکھ کر چھپ لگ گئی امیر الدین کے بچے یہ تُو ہے میں نے غصے سے کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنے باہر در ہو میری آواز سن کر ڈرتے ہو یا نہیں میں تمہاری آواز سن کر نہیں ڈرا اب بولو کیا حکم ہے میں نے کہا ارے بھئی میں کیا حکم دوں دراصل تمہارے ساتھ چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے اس لیے چائے لے کر آیا ہوں امیر الدین نے چائے کی کتلی اور کپ دکھائے یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا اس وقت میرا بھی چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا چائے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکرہت دوڑ گئی اور سناؤ کرخانے کے عصیب سے ملاقات ہوئی امیر الدین نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا ہاں ہو چکی ہے میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کیا واقعی امیر الدین گھبراغ سا گیا ہاں بھئی میری ملاقات ہو چکی ہے ایک نوجوان لڑکا ہے اور دوسری بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے جسے دیکھتے ہی آدمی کا دل آ جائے میں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو وہ یقین نہ کرتے ہوئے بولا ارے بھائی مجھے تمہیں سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا میرا مطلب ہے کہ تمہیں ان سے بلکل ڈر نہیں لگا لوگ ان کو دیکھنے کے بعد تو کام چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا وہ عصیب بہت شریف ہے مجھے بلکل تنگ نہیں کرتے اس لیے میں نے یہاں سے کام نہیں چھوڑا تمہاری حمد ہے بھائی کہ ابھی تک کام کر رہے ہو جو مجھ جیسا شخص عصیب دیکھ لینے پر دوبارہ پلٹ کر ادھر کا رخ بھی نہ کرے امیر الدین نے چاہے پیتے ہوئے کہا تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر چلا گیا صبح ہو جانے پر میں بھی گھر چلا آیا تیسری رات اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک مشین پر کوئی بیٹھا نظر آیا میں جیسے ہی اس مشین کے پاس گیا میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں مشین چل رہی تھی دھاگوں کے اوپر وہی دو شیزہ بیٹھی تھی مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ مسکرائی میرے موں سے بے اختیار نکلا ارے کون ہو تم وہ بولی میں لڑکی ہوں میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم لڑکی ہو لیکن تم کیا چاہتی ہو وہ کہنے لگی میں تمہیں چاہتی ہوں میں نے کہا مجھے جانتی ہو کہنے لگی کہ چاہنے کے لیے جاننا ضروری نہیں بس دل آ جانے کی بات ہوتی ہے میرا دل تم پر آ گیا ہے میں نے کہا میں انسان ہوں اور تم عصیب مجھے عصیب بھی ہے ایک انسان نے ہی بنایا ہے پھر ایک اور ایکسیڈنٹ کے حادثے میں میرا پیار میری جان دل آور ہلاک ہو گیا اسے مر کر سکون میسر آ گیا میری روح کو سکون نہیں ملا میں جس رات اس جگہ قتل ہوئی تھی اسی رات سے تڑپ رہی ہوں پر جب تمہیں دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل آور پھر سے اس دنیا میں آ گیا ہے میری روح کو سکون دینے کی خاطر اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تم جہاں جاؤگے مجھے وہی پاؤگے وہ کہنے لگی تمہارے بھائی نے تمہیں قتل کیوں کیا تھا تو وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی کو دل آور پسند نہیں تھا میرے گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی دل آور سے ہو ایک رات میں جب گھر سے فرار ہو کر دل آور کے ساتھ بھاگ کر پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی دل آور نے یہاں پہنچنے کو کہا تھا اس وقت یہاں خالی میدان ہوا کرتا تھا اس کرخانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میرے بھائی کاشف کی آنکھ کھل گئی اور میرے پیچھے وہ بھاگتا ہوا یہاں تاک آ گیا دل آور بھی یہاں پہنچ گیا تھا میں بھاگتے ہوئے جیسے ہی دل آور کی باہوں میں پہنچی میرے بھائی نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور چھوڑیوں کے کئی وار کر کے اس نے مجھے بھی مار ڈالا اور دل آور کو بھی لیکن دل آور زخمی ہوا اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا مگر اس کی قسمت اچھی نہیں تھی بھائی نے اس واقعے کے بعد گڑا کھوڑ کر مجھے دفن کیا اس لیے میری روح یہاں بٹک رہی ہے میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا پھر بھی لوگ مجھ سے نجانے کیوں ڈرتے ہیں مجھے دیکھ لیں تو کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ معصومیت سے کہنے لگی میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے وہ کہنے لگی میری ماں نے میرا نام شہزادی رکھا تھا اور اس شہزادی کا حشر جو ہوا وہ میں نے تمہیں بتا دیا اس دن سے میری اور شہزادی کی دوستی ہو گئی رات کی ڈیوٹی میں اس سے روزانہ ملاقات ہوتی وہ بالکل بے ضرر تھی اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اس لیے میں نے اس کرخانے کو نہیں چھوڑا علاقے کے لوگ بھی حران تھے کہ میں کام چھوڑ کر کیوں نہیں بھاگا مجھ سے پہلے جو بھی کاریگار آتا وہ چند دنوں میں بھاگ جاتا مولانا مہی الدین کاریگروں کو زیادہ پیسے اس لیے دیتے تھے کہ وہ کسی طرح لالچ میں آ کر کام کرتا رہے کام چھوڑ کر بھاگے نہیں ہر انسان اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ وہ آسیب یا اس طرح کی کسی بود پرید کا علم ہو جانے پر بھی کام پر ڈٹا رہے میرا خیال تھا کہ میری شادی ہونے پر شہزادی میرا پیچھا چھوڑ دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں ایک طرح سے وہ تمہیں اپنی سوتن تصور کرتی ہے اور مجھ سے زد کرتی ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں پہلے وہ کارخانے تک کی محدود تھی لیکن اب وہ سائے کی طرح ہر جگہ میرے ساتھ رہتی ہے حتیٰ کہ جب دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات میں گھر آ کر سوتا ہوں رات میں سوتے سے مجھے جگا کر اوپر چھت پر لے جاتی ہے اور وہیں مجھ سے باتیں کرنے لگتی ہے دو تین گھنٹے باتیں کر کے چلی جاتی ہے اس کا زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے شادی کر کے اچھا نہیں کیا میرے ہوتے ہوئے تم نے شادی کیوں کی میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تم ایک روح ہو مجھے ایک گوشت پوسٹ کے ساتھی کی ضرورت ہے اتنی بڑی زندگی طرح تو نہیں گزاری جا سکتی لیکن میری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ سنا کر خالد خاموش ہو گیا خالد کی باتیں سن کر زارہ کی تشویش میں اور اضافہ ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے اس نے سن رکھا تھا کہ جب کوئی عصیب کسی پر عاشق ہو جائے تو وہ پھر آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس کے شوہر خالد کا بھی وہ لڑکی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی اس معاملے میں کسی عامل سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری تھا وہ دونوں شہدازی سے مطلق باتیں کرتے ہوئے سو گئے صبح ہونے پر خالد کام پر چلا گیا زارہ گھر میں اکیلی تھی وہ گھر کا کام کر کے آرام کی نیت سے جیسے ہی بستر پر لیٹی اچانک وہ لڑکی کمرے میں آ گئی اسے دیکھ کر زارہ گھبرا گئی تو کیا منصوبے تیار کر رہی ہو تم مجھے سب خبر ہے لیکن اتنا سوچ لے کہ خالد اگر میرا نہ ہو سکا تو تیرا بھی نہیں رہے گا تو نے اگر اس سے میرا پیچھا چڑھانے کے لیے کسی آمل سے رجوع کیا میں اسی دن خالد کو مار ڈالوں گی تجھے بیوہ ہونے کا شوق ہے تو پھر بلے کسی بھی آمل سے رجوع کر لے وہ لڑکی دھمکی دینے لگی تم میرے شوہر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ویسے بھی تم ایک روح ہو جب ہمیں ابھی دنیا میں زندگی گزارنی ہے زارہ نے کہا مجھ پر کس نے رحم کھایا تھا جو میں تم لوگوں پر رحم کھاؤں میں کسی صورت میں خالد کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی اگر تجھے کسی مرد کے سہارے زندگی گزارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اپنے لیے کوئی اور مرد ڈھونڈ لے میں کسی بھی صورت خالد کو تیرا نہیں بننے دوں گی وہ میرا ہے اور میرا رہے گا مجھ سے جدا کرنے کی صورت میں خالد بھی زندہ نہیں رہے گا وہ لڑکی بولی زارہ ابھی اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی غائب ہو گئی جاتے جاتے وہ ایسی دھمکی دے گئی تھی کہ اسے ایک انجانہ سا خوف آنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اس لڑکی اسے چھٹکارہ پانے کے لیے کسی عمل سے رجوع کرنا ضروری تھا ایسے میں وہ لڑکی اپنی دی ہوئی دھمکی پر عمل بھی کر سکتی تھی اور وہ خالد کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی اپنی سوچوں میں نہ جانے کب اسے نیند آ گئی آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولنے پر اس کے سامنے خالد کھڑا تھا کب سے دروازہ بجا رہا ہوں وہ بولا زارہ نے کہا مجھے نیند آ رہی تھی کھانے کے لیے کچھ بنایا ہے ہاں دوپہر کے لیے کھانا تیار کر کے ہی سوئی تھی زارہ نے کہا خالد کے لیے اس نے کھانا نکال کر رکھ دیا کھانا کھاتے ہوئے خالد نے محسوس کیا کہ زارہ چپ چپ سی ہے کیا بات ہے آج بہت خاموش اور طبیعت تو ٹھیک ہے میری طبیعت کو کیا ہونا ہے بلکل ٹھیک ہوں اس روح نے مجھے دمکی دی ہے کہ کسی عامل سے رجوع کرنے پر وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی بس اسی بارے میں سوچ رہی تھی ہاں مجھے اس بات کا احساس ہے جب وہ مجھے دمکی دے سکتی ہے تو پھر وہ تمہیں بھی دمکی دے سکتی ہے خالد نے کہا کیا اس نے تمہیں بھی دمکی دی ہے زارہ نے پوچھا ہاں مجھے تم سے پہلے دمکی دے چکی ہے خالد نے گردن ہلا کر کہا پھر تم نے کیا سوچا فیلحال تو میں کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا بس کچھ وقت گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے زارہ کہنے لگی میں تمہاری بات سمجھی نہیں دیکھو ہمارے لئے یہ ٹھیک نہیں کہ فوری طور پر کوئی قدم اٹھا کر مسئیبت مول لے لیں اس لئے کچھ انتظار کرو ہو سکتا ہے کہ وقت ہمارا موافق آ جائے اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ خود بخود اس روح سے چھٹکارہ مل جائے ایسی خبیص روح سے چھٹکارہ خود بخود کیسے مل سکتا ہے ہمارے کچھ کیے بغیر اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایک قدم اٹھانا ہوگا اس لئے اس معاملے کو فیلال حالات پر چھوڑ دو اللہ تعالی جو کرے گا وہ بہتر ہوگا خالد نے کہا وہ تو کھانا کھا کر چلا گیا مگر زارہ کافی دیر تک سوچتی رہ گئی کہ اس کا شوہر اس روح سے جلدی جان کیوں چھڑانا نہیں چاہتا اس روح سے جان چھڑانے کے لیے جلدی یا دیر سے انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا چند دن خیریت سے گزر گئے لڑکی کی روح نے ان دونوں کو پریشان نہیں کیا پھر ایک دن جب خالد گھر آیا اس کے چہرے پر ہوائیاں اونی تھی کیا ہوا آج تم بہت پریشان ہو زارہ نے کہا ہاں واقعی پریشانی کی بات ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر طلاق نہیں دی تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے کیا زارہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی بہت زدی لڑکی ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی پھر تم نے کیا سوچا خالد سوچنا کیا ہے جب سے اس نے دھمکی دی ہے میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا ہے خالد کہنے لگا پھر اب کیا ہوگا تم حسلہ رکھو اللہ تعالی جو کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا خالد نے کہا وہ انتہائی قدم اٹھانا چاہ رہا تھا مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا اسے جو کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا وہ ایک مشہور عامل نسار کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا وہ ابھی عامل نسار کے آستانے سے کچھ دور تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اسے زوردار ٹکر مار دی وہ دور جا گرا ابھی وہ سنبلہ بھی نہیں تھا کہ موٹر سائیکل والا فرار ہو گیا یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں خالد کا دوست اجاز حسین موجود تھا اس نے فوراں خالد کو اپنی موٹر سائیکل پر اٹھا کر سیول ہسپتال لے گیا خالد کو زیادہ شدید چوٹے نہیں آئیں پھر بھی اسے گھر میں دس سے پندرہ دن آرام کرنا ضروری ہو گیا خالد کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں بندی دیکھ کر زارہ پریشان ہو گئی یہ ہو کیا گیا ہے ارے کچھ نہیں زرا سی چوٹے ہیں ٹھیک ہو جائیں گی خالد نے زبردستی چہرے پر مسکرات سجاتے ہوئے کہا پھر بھی یہ ہوا کیسے بھائی وہ موٹر سائیکل والا بہت جلدی میں تھا مجھے مار کر چلا گیا وہ بولا خالد عامل کے پاس جانے والی بات بتا کر گول کر گیا تم عامل نصار کے پاس جانے کا کہہ رہے تھے نا زارہ نے اسے یاد دلائیا ارے بھائی چلا جاؤں گا فکر کس بات کی ہاں ہاں یاد سے چلے جانا اس حالت میں بھلا کیسے جا سکتا ہوں ایک دو دن آرام کرنوں پھر چلا جاؤں گا زارہ اپنے خامن کی بات سن کر خاموش ہو گئی شام کا وقت تھا مغرب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی زارہ چونکی اس وقت کون آ گیا دروازے پر ایک ملنگ بابا کھڑا تھا بھوکے کو کھانا کھلاو بیٹی وہ بابا کہنے لگا بابا یہاں بیٹھے میں کھانا لے کر آتی ہوں زارہ نے سہن میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ملنگ بابا سہن میں بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ اس نے اپنے برابر میں رکھ لیا زارہ نے کھانا نکال کر ملنگ بابا کے آگے رکھ دیا بابا نے روٹی کا نوالہ توڑ کر موں میں ڈالا وہ بول کچھ نہیں رہے تھے کچھ دیر گزرنے پر وہ کھانا کھا چکے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جلالی لہجے میں فضاء میں دیکھتے ہوئے بولے جا چلی جا بھاگ جا جلا کر بھسم کر دوں گا زارہ حیرت سے ملنگ بابا کو دیکھ رہی تھی تو جانتی ہے نا مجھے میں پلید روحوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہوں تیرہ بھی یہی حشر ہوگا چلی جا چھوڑ دے ان کا پیچھا دفع ہو جائے یہاں سے کچھ دیر گزرنے پر ملنگ بابا کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گئے بابا آپ کس سے بات کر رہے تھے زارہ نے پوچھا ارے بیٹا اسی خبیص روح سے جو تمہیں نقصان پہنچانے کے دربے ہیں یہ اتفاق ہے کہ میں اس طرف نکل آیا اور اس خبیص روح سے آمنہ سامنا ہو گیا زارہ حیرت سے بابا کو دیکھنے لگی بابا کہنے لگا بیٹا جلدی سے پانی لے آؤ زارہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھاگی اور فوراں پانی کا لوٹا بھر کر لے آئی بابا کہنے لگا یہ خبیص اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو پریشان کر چکی ہے اور میں نے انہیں اس سے چھٹکارہ دلایا تم پریشان مت ہو بابا نے کچھ پانی پر پڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر بابا پڑھتا رہا اور پھر بابا نے اٹھ کر گھر کے چاروں طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا یا بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے لیکن میرے ہوتے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ملنگ بابا یہ روح ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہمارے کسی عامل سے رجوع کرنے پر ہمیں جان سے مار سکتی ہے زارہ نے بتایا ارے خبیص روح نقصان پہنچانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے تم بے فکر رہو اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اگر اس نے تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا مجھے علم ہوگا اور میں اب اسے جلا کر بھسم کر دوں گا ملنگ بابا نے کہا ملنگ بابا تو کھانا کھا کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس لڑکی کی روح پھر ایک ہفتے تک نظر نہ آئی جس کا خالد نے زارہ سے اظہار کیا زارہ نے ملنگ بابا کے گھر میں آنے اور بات چیت اور پھر بابا کے پانی کے چڑکاؤ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا خالد حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی آسانی سے کس طرح اس روح سے نجات مل گئی یہ حقیقت ہی تھی کہ وہ روح ان دونوں کا پیچھا چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی اس کے بعد خالد کو دوبارہ وہ کرخانے میں بھی نظر نہیں آئی اس خوف سے کہ کہیں ملنگ بابا حقیقت میں اس کو جلا کر بھسم نہ کر دے شاید وہ روح وہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو چکی تھی کئی ماہ گزرنے پر بھی وہ روح ان دونوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی خوش تھے کہ ان کی اس روح سے جان چھوٹ گئی مولانا مہیدین کے کرخانے میں آسیب کا قصہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے مولانا مہیدین بھی خوش ہے کہ خالد کے قدم اس کے کرخانے کے لیے مبارک ثابت ہوئے جو اس کے کرخانے سے آسیب کا قصہ تھا لوگ اب بھولنے لگے ہیں اس کہانی کو اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ